ہیلو فرنز تو کیسے ہو آپ لوگ بیلکم ٹو فریس فارمیسی یوٹیوب چینل تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک گورمنٹ فارماسیسٹ کی ویکنسی کے بارے میں تو یہ ویڈیو خاص کروں ان لوگوں کے لیے ہونے والی ہے جو وی فارم اور ڈی فارم پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور گورمنٹ فارماسیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ حالی میں 27 پوشٹ گورمنٹ فارماسیسٹ کی ویکنسی ایم سرائپور میں آئی ہیں تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ اس فارماسیسٹ کی ویکنسی کے لیے کیسے اپلائی کریں اور اس کا کیا eligibility criteria ہے مطلب اس پوشٹ کے لیے کون کون اپلائی کر سکتا ہے کیا اس کا سلیوہس رہے گا اور category wise total کتنی پوشٹ ہیں اور exam form submit کرنے کی last date کیا ہے اور آپ کا exam کس mode میں ہوگا اور آپ کا exam کا center کہاں کہاں جائے گا آپ جب اس پوشٹ کے لیے اپلائی کروگے تو آپ کو کتنی fees دینی پڑے گی تو گائز آپ کے دباق میں جتنی بھی کوشن آتے ہیں ویکنسی سے related وہ سارا کچھ اس ویڈیو لیکچر میں وہ شول کرنے والا ہوں آپ کو answer دینے والا ہوں اسی لیے ویڈیو کو starting سے لے کر end تک جرور دیکھنا جس سے آپ کے ویکنسی سے related سارے doubts clear ہو جائے گی تو گائز اس پوشٹ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو آجانا ہے ایم سرائپور کی official site پر اگر آپ کو یہ site نہیں ملتی ہے تو میں آپ کو description box میں link provide کروا دوں گا تو بہاں سے click کر کے آپ اس site پر آ سکتے ہیں تو گائز اس ویکنسی کی notification کو download کرنے کے لیے آپ کو click کرنا ہے ان 3 horizontal lines پر جیسے ہی آپ click کروگے تو آپ کے سامنے کئی سارے menu show ہوں گے تو یہاں پر آپ کو click کرنا ہے recruitment کے option پر اس کے بعد آپ کو click کرنا ہے ویکنسی پر جیسے ہی آپ ویکنسی پر click کروگے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا interface open ہوگا اب آپ کو click کرنا ہے non faculty پر جیسے ہی آپ اس پر click کروگے تو آپ کے سامنے ایک نیا interface open ہوگا بہا پر کئی سارے notifications آپ کے سامنے so ہو جائیں گی تو آپ کو click کرنا ہے group A, B, C بالی notification پر جیسے ہی آپ click کروگے تو آپ کو notification کو download کرنے کے لیے download والے options so ہو جائیں گے یہاں پر آپ اس notification کو دو language میں download کر سکتے ہو Hindi اور English جو بھی language آپ کو صحیح لگے اس language میں آپ کو download کر لینا ہے تو چلیے میں notification کو English میں download کر لیتا ہوں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا کیا criteria ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ ویکنسی اکیل وارتی ہے ایورویجان سنستان رائیپور 36 گھر سے ہونے والی ہے ہم بات کرنے والے ہیں فارماسیسٹ کی ویکنسی کے بارے میں تو یہاں پر فارماسیسٹ کی جو ویکنسی ہے وہ grade 2 کی ویکنسی ہے اور اس کا جو group ہے وہ C group ہے اور جو اس کا level پہ ہے وہ 5 level پہ ہے یعنی کہ یہ group C کی ویکنسی ہے اور pay level اس کا 5 ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ total 27 پوشٹ ہیں فارماسیسٹ کی جن کو category wise یہاں پر divide کیا گیا ہے یہاں پر 12 پوشٹ UR category کے لیے ہیں 7 پوشٹ OVC category کی ہیں اور ESC کی 4 پوشٹ ہیں ST کی 2 اور EWS کی 2 تو total یہاں پر 27 پوشٹ ہونے والی ہیں فارماسیسٹ کی پوشٹ کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر dispensing attendance کے لیے بھی apply کر سکتے ہو جو کی group C کی پوشٹ ہے اور یہاں پر اس کا pay level 4 ہونے والا ہے تو اس کے لیے بھی آپ جا سکتے ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے online application 20 تاریخ سے ہی start ہو چکے تھے اور اس کی جو last date ہے وہ 19 تاریخ ہے لیکن یہ جو ہے پرانی notification ہے اس کے بعد میں پھر سے date extend ہوئی تھی جو کی 31 July کر دی گئی ہے تو میں آپ کو بھو والی بھی notification دکھاؤں گا جس میں online application کو apply کرنے کے لیے date extend کی گئی تھی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کا selection process کیسا کیا ہے مطلب group C کی آپ کی post ہے تو group C میں کیا ہوگا آپ کے computer waste test ہوگا یہاں پر CVT test ہوگا جس میں کیا آپ کا exam part 1 اور part 2 میں conduct کروایا جائے گا مطلب exam make ہی ہوگا اس میں لیکن جو question ہوں گے part 1 اور part 2 کے basis پہ آئیں گے part 1 میں آپ کے general knowledge gk current fl سے related question آئیں گے اور part 2 میں جو آپ کی vacancy ہے جو post ہے اس سے related آپ کے question آئیں گے مالوہ آپ pharmacist کی preparation کر رہے تو آپ کو diploma in pharmacy کا جو syllabus ہے اس کے according آپ سے question پوچھا جائے گا تو یہاں پر آپ سے total 100 mcq پوچھے جائیں گے جو کی ہر ایک mcq ایک ایک نمبر کا ہونے والا ہے تو آپ کا پورا paper 100 نمبر کا ہونے والا ہے جس میں سے آپ کو 90 منٹ ملیں گے 100 mcq کو solve کرنے کے لیے آپ کا exam دو part میں ہونے والا ہے تو first part سے آپ سے 25 نمبر کا پوچھا جائے گا اور second part سے آپ کو 75 نمبر سے پوچھا جائے گا first part میں آپ کا general knowledge awareness fundamentals of computer applications and internet english compressions quantitative aptitude and general intelligence and reasoning ability تو first part سے 25 نمبر کا اتنا پوچھا جائے گا اور second part سے آپ کو 75 نمبر کا پوچھا جائے گا جو کی آپ کا جو post ہے یعنی دی فارما کا جو سلیوز ہے اس کے according question پوچھے جائیں گے آپ کو tension نہیں لینا ہے ابھی میں آپ کو سلیوز بھی دکھا دوں گا کہ آپ کو کون کون سے topic پڑھنے ہیں کئی لوگوں کے دماغ میں question آ رہا ہوگا کہ اس میں negative marking ہوگی یا پھر نہیں تو اس میں negative marking ہونے والی ہے اگر آپ ایک question گلگ کرتے ہو تو آپ کے 0.25 number کٹ جائیں گے ہر ایک question کے لیے تو یہاں پر آپ کو ایسے question کرنا ہے کہ آپ کو جو معلوم ہے وہی آپ کو select کرنا ہے تو چلیئے بات کر لیتے کہ آپ کا exam ہوگا تو اس کا center کہاں کہاں جائے گا تو یہاں پر exam کے center ہے وہ new Delhi Mumbai Kolkata Hyderabad Bangalero Lakhnao Patna Guati Jammu Jepur Chandigar Raipur یہاں اس کے center جانے والے ہیں تو آپ اپنے according center کو select کیجئے اور guys میں آپ بتا دوں کہ آپ جب اس post کے لیے apply کر دو گے جو admit card آئے گا وہ M Saraypur کی official site ہے اس پر admit card updated ہو جائے گا اور result آنے کے بعد میں اس answer keys ہے وہ آپ پر مل جائیں گی تو آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس post کے لیے آپ edge relaxation مل گا اگر آپ OBC category سے ہو تو 3 سال کا edge relaxation ملے گا HCHDK ہو تو 5 سال کا ملے گا PWBD ہو تو 10 سال relaxation ملے گا اگر کوئی employee ہو تو 5 سال relaxation ملنے والا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ پوشت کیلئے apply کروگے تو آپ کتنی application fees دینی پڑے گی اگر کوئی general OBC EWD category کا ہے تو 9000 روپے دینی پڑے گی اور ساتھ ہی میں processing fees 100 روپے دینی پڑے گی یعنی total آپ 1000 روپے apply کرنے کے لیے دینے پڑے گے بہنی پر کوئی HCHD PWD category کا ہے تو application fees نہیں دینی بس processing fees دینی پڑے گی جو total آپ 100 روپے application form کو apply کرنے کے لیے دینے پڑے گے تو آپ دیکھ لیتے ہیں procedure for filling of online application مطلب جب online application کروگے تو اس کا procedure ہے تو اس کے لئے لئے آپ کو ایک valid email ID ہونی چاہیے passport size photo ہونی چاہیے جس کو scan کر کے آپ اس میں attach کروگے اور candidate کا signature لگے گا اور یہاں پر mention ہے کہ آپ اپنی details ڈالنی ہیں بلکل correct ڈالنی ہے کیونکہ ایک بار جب آپ ان کو fill کر دوگے تو دوبارہ یہاں پر correct کرنے کا آپ option نہیں ملے گا اور یہاں پر اگر آپ ایک سے زیادہ post کے لیے apply کرنا چاہتے ہو تو آپ separately اس کو apply کرنا پڑے گا اور separately مطلب الگ الگ ہی اس کے لیے جو payment ہے وہ pay کرنی پڑے گی تو آپ بات کر لیتے ہیں کی فارما سیسٹی بیکنسی کے لیے eligibility criteria کیا ہونے والا ہے اس پوشٹ کے لیے جو essential qualification ہے وہ diploma in pharmacy ہے جو کہ آپ کوئی ایک ریکنسٹی یونیورسٹی اور انشتریشن سے آپ دی فارما ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ ایک ریجسٹر فارما سیسٹ ہونے چاہیے under پر بھی آپ کی جو essential qualification ہے وہ deformed ہے اور آپ ایک ریجسٹر فارما سیسٹ ہونے چاہیے اور آپ کی جو ایج limit ہے 21 سال سی سال کے بیچ میں ہونے چاہیے تو 10th level کا پوچھا جائے گا اور General Intelligence and Reasoning Ability آپ کے سامنے یہ سلبس لکھا ہے آپ پڑھ سکتے ہو آپ کو notification میں پروائیڈ کروا دوں گا اپنے telegram channel پر تو بہاں سے آپ خود سے یہ سب read کر سکتے ہو update پانے کے لیے چینل کو subscribe کر لینا اور bell icon کو بھی پریس کر دینا جسے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس notification پہنچ جائے گی اسی کے